جیسے بڑی اور ایکسکلوزیو خبر کی طرف کرتے ہیں فوکس ہمارے سواد آتا انراک شاہ ہمارے ساتھ کاریکنم میں ہو رہے ہیں شامل اور انراک انشورنس سیکٹر پر گہری پکڑ رکھتے ہیں بہتی مجبوط گریپ ہے انراک کی اور انراک ایک خبر لے کر آ رہے ہیں جو کہ انشورنس کمپنیوں کے لیے لائف انشورنس کمپنیوں کے لیے ہے بڑی فائدے کی خبر انراک بتائیے کیا ہے بڑی خبر اور کیسے فائدہ ہوگا لائف انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں کرونا کی دوسری لہر میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ کمپنیوں کے کلیم بڑے ہیں لیکن اس کے مطابق جو ہے ڈیمانڈ بھی کافی بڑی ہے اور گروپ انشورنس جو ہے وہاں پر کافی جیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ جال سے جیادہ جو ایمپلائر سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے کرمچاری ہے تو ان کو سرکشت کیا جا سکے اور گروپ پورٹ پولیو ایک بڑا پورٹ پولیو ہوتا ہے لائف انشورنس کے لیے تو ہمیں جو ہمارے سورسے سے جانکاری ملی ہے کہ یہاں پر جو لائف انشورنس کمپنیاں ہیں 15 سے 20% تک گروپ انشورنس کا پریمیم بڑھانے جا رہی ہے توکہ جو سالانہ رینوال ہوتا ہے گروپ انشورنس پولیسی کا بہاں پر پریمیم بڑھانا کافی جیروری ہو گیا ہے توکہ کمپنیوں کے پاس ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ جایتر جو لائف انشورنس کی پولیسی ہوتی ہے وہ لانگ ٹام کی ہوتی ہے 15-20 سال کی لیکن جو گروپ انشورنس کی سالانہ رینوال پولیسی میں جس طرح کا ایکسپیرینس آ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کمپنیاں ہیں 15 سے 20% تک اپنا پریمیم میں بڑھاتری کر رہی ہے اس کے پیچھے جو ڈیمانڈ ہے کافی جیادہ ہے یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے تو کمپنیوں کا ماننا ہے کہ جب ڈیمانڈ کافی جیادہ ہے تو ان کو اس طرح سے رسک کو بھی فیکٹر ان کرنا پڑے گا اور ری انشورنس سپورٹ جو ہے وہاں پر بھی اس کی جو ڈیمانڈ ہے کہ پریمیم میں بڑھاتری کی جائے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمپنیاں جو ہے آنے والے دنوں میں 15 سے 20% تک کا ہائک لے لے گی تو اس میں جو فائدہ جو ہوگا وہ 3 کمپنیوں کا ہوگا لسٹیڈ کمپنیاں جو ہے ICIC Prove HDFC Life اور SBI Life تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گروپ سالانہ رینوال کے اندر جو پورے لائف انشورنس سیکٹر کا مارکٹ شیئر 43% صرف ICIC پردنشل کے پاس ہے تو ان کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی جس طرح سے پریمیم بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ اب ادھر ہم دیکھیں تو لائف انشورنس کمپنیوں نے اپنے انڈر رائٹنگ سٹینڈرڈ کو کافی سک کر دیا ہے پہلے جو تیلی میڈیکلز کے جریعے آپ پالیسی لے لیتے تھے اس کو اب کمپنیاں نہیں لے رہی ہے اگر کورونا پوزیٹیو کے بات آپ ریکوور ہوئے تو تین مہینے تک کمپنیاں پالیسی نہیں دے رہی ہے تو ان سب سے جو انڈر رائٹنگ پریکٹسز بھی ہے وہ لائف انشورنس کمپنیوں کی کافی کڑی ہو گئی ہے کافی سکت ہو گئی ہے تو یہ ہے آپ کے لئے لائف انشورنس کمپنیوں کے لئے اچھی خبر یہاں پر سب سے لائف کرسکر دکھائیے سب سے لائف آئیسے سپرول اور ساتھ ہی ایس ڈی ایسی لائف یہ تین کمپنیاں جن کو زیادہ فائدہ ہونے کی امید تینوں ہی لیڈنگ کمپنیاں جو انشورنس کا کاروبار کرتی ہے لائف انشورنس کا کاروبار کرتی ہے ان کے لئے اچھی خبر کی پریمیم تو بڑھنا تائے ہی یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے آپ اور کیا پسند ہے آپ کو اسے سپیس میں بلکل ان کا گانیل جی پریمیم بڑھے گا تو ڈیفنیٹلی اس کا سیدھا ایمپیکٹ پروفیٹیبلیٹی پر آئے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سب سے ویل پوزیشنڈ ہے سب سے ویل پوزیشنڈ ہے سب سے ویل پوزیشنڈ ہے تو مجھے لگ رہا ہی کہ ایک ہجار پچاس گیارہ سو کا نیر ٹرم کا ٹارگیٹ بنتا ہے تو یہاں پہ ضرور سب سے ویل پوزیشنڈ لی جا سکتے ہیں باقی ساری کمپنیز میں بھی گروہ آئے گی باقی ہمارے پسندیدہ سٹاک سب سے ویل آئے گی اور یہاں پہ ڈیفنیٹلی رسک ریوارڈ اچھا ہے کافی سگنیفیکنٹلی رسک ریوارڈ اچھا ثابت ہو سکے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے اس وقت آتی بھی انشورنس کمپنیزوں پر